بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی امپارڈل ٹاپک جو آج ہم ڈسکس کر میں جا رہے ہیں وہ ہے دا گراؤنڈ سٹیٹ آف ہیلیم سٹورنٹس ہیلیم بھی ایک سمپل ایٹب ہے جس کے اندر دو کروٹان اور دو الیکٹرانز ہیں اس سے پہلے یہ جو سمپل ایٹم ہیلیم ہے اس کی گراؤنڈ سٹیٹ انرجی تھیوریٹی کلکولیٹڈ نہیں تھی اور اگر دیکھا جائے تو اس کی ایکسپریمنٹل ویلیو جو ہے گراؤنڈ سٹیٹ انرجی کی وہ ہے تقریباً سیونٹی نائن الیکٹران مولٹ آج ہم اسی کو ڈسکس کریں گے تو کیونکہ یہ ایک ایسا ایٹم ہے جس کے اندر دو پروٹان نیوکلیس میں ہے اور دو ہی الیکٹران نیوکلیس کے گرد ابھی والف کر رہے ہیں یہ آپ کو ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے کہ یہ دو پروٹان ہیں جن پہ چارجس ٹو ٹی اور ایک الیکٹران یہ جس کا کوئیڈینیٹ اس کو ہم نے آر ٹو کیا ہوا ہے الیکٹران ایک الیکٹران جس کا کوئیڈینیٹ آر ٹو یہ الیکٹران اس کا کوئیڈینیٹ آر ون اور یہ دو الیکٹران ان کے درمیان جو ہمارے پاس دسٹنس فرمولہ ہم نے لگایا ہوا ہے اور ان کے درمیان جو دسٹنس ہے یہ کوئیڈینیٹ ہے وہ ہے آر ون مائنس آر ٹو تو سب سے پہلے آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ ایک الیکٹرون اور یہ دو بروٹان کی درمیان ایک انٹریکشن ہے کولم انٹریکشن اٹریکٹیف فورس پائی جاتی ہے پھر اس الیکٹرون اور دو بروٹان کی درمیان بھی ایک کولم انٹریکشن یعنی کولم اٹریکٹیف فورس پائی جاتی ہے اور یہ جو دو الیکٹرون آرپٹ کے اندر نبال کر رہے ہیں ان کے درمیان بھی ایک کولم فورس ہے تو الیکٹرون الیکٹرون کے درمیان جو کولم فورس ہے وہ ریپلسی فورس ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کا ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ جو سسٹم آپ کو نظر آ رہا ہے ہیلیم سسٹم ہے اس کا ہم ہملٹونیل لکھتے ہیں اگر ہملٹونیل لکھیں تو سب سے پہلے میں اس الیکٹرون کی کائنیٹک اندرزی اس کو لیٹس پول ای بان کہہ دیتے ہیں تو اس کی کائنیٹک اندرزی لکھ لیتا ہوں کیونکہ اب یہاں پہ مجھے کی بات ہے کہ یہ ایک سفیریکل سمیٹرک ڈسٹیبیوشن ہے کیونکہ ایٹمز جو ہے لائک آسفیر تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے کہ تین تھری ڈیمنشن لے رہیں گے کیونکہ یہاں پہ ہم نے آر لکھا ہوئے تو آر کا مطلب یہ ہے کہ ایکس وائی اینڈ زی تو یہاں پہ بھی جو ہملٹونیل ہوگا ہملٹونیل کے اندر بھی ہم اس کی کائنیٹک اندرزی ایلانگ ایکس ایکسز یا وائ یا زی ایکسز سنگل نہیں لیں گے بلکہ تین ایکسز کو کنکلوڈ کریں گے ہملٹونیل ہوگا یہ پہلے الیکٹرون کی کائنیٹک اندرزی مائنس ایکس سکیر اور ٹو ایم ڈیل وان سکیر ویسے ہم لکھتے تھے ڈی سکیر بائی ڈی ایکس سکیر تو آج ہم لکھیں گے ڈیل وان سکیر کیونکہ یہ ایک سفیریکل سیمیٹرک ڈسٹریبیوشن ہے تو یہ مائنس ایس کٹ سکیور ٹو ایم ڈیل ٹو سکیر یہ دوسرے الیکٹرون کی کائنیٹک اندرزی اب اس الیکٹرون اور اس دو جو پروٹان ہیں ان کی درمیان جو اٹرکولم اٹرکشن ہے وہ لکھیں گے مائنس اب ہم یہاں پہ زیڈ ای سکیر کیونکہ اس الیکٹرون کا چارج مائنس ای پروٹان کا چارج ای تو کیوں گے گا ای انٹو ای مائنس ای انٹو ای تو یہ گے گا مائنس ای سکیر دیوائیڈ بائی فور پائی اپسائلن اٹر ون بائی آر ون تو ساتھ زیڈ زیڈ is the atomic number اگر ہائیڈروجن کی بات کریں تو یہاں پہ زیڈ وان ہوتا ہے لہذا ہم سمپلی لکھ لیتے ہوتے ہیں ای سکیور فور پائی اپسائلن اٹر ون بائی آر ون لکھ لیتے ہیں یا آر لکھ لیتے ہیں اب یہ زیڈ کیا ہے ای اٹامل نمبر ہے اگر ہائیڈروجن ہوگا تو وان ہو جائے گا کیونکہ یہاں پہ ہیلیوم ہے ہیلیوم کے اندر نمبر اف پروٹانس دو ہیں تو یہاں پہ ہم دو لکھ لیں گے تو لکھ لیں گے پلس اب الیکٹرون الیکٹرون کی درمیان یہ کولم ریپل سے فورس پائی جاتی ہے مائنس انٹو مائنس پلاس ای انٹو ای ای سکیر وور فور پائی اپسائلن اٹ انٹو ان کے درمیان جو ڈسٹنس ہے وان بائے آر وان مائنس آر دو اب یہاں پہ کیونکہ جو اٹامل نمبر ہے اٹامل نمبر لکھتے ہیں پروٹان کی طرح تو یہاں پہ لہٰذا ہمیں یہاں پہ اٹامل نمبر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کولم جو ریپل سے فورس بچوین ٹو الیکٹرون ہے اب ایچ ایس ایکل ٹو ان دونوں میں کامل کیا ہے مائنس ایڈ سکیر اور ٹو کامل لے لیں ڈیل وان سکیر پلس ڈیل ٹو سکیر مائنس اب ان دونوں میں کامل ہیں یہی زیڈ ایس سکیر اور فور پائی اپسائلن کامل لے لیا یہ جائے گا زیڈ بائی آر وان پلس زیڈ بائی آر ٹو اب زیڈ کی جانے میں نے کیا لکھ دیا ٹو لکھ دیا زیڈ کیونکہ ایدھر نمبر آف پروٹانس ٹو اٹامل نمبر زیڈ اٹامل نمبر اٹامل نمبر ٹو لکھ دیا ٹو بائی آر وان پلس ٹو بائی آر ٹو مائنس وان بائی that is وان بائی آر وان مائنس آر ٹو اب یہاں پہ صد لکھ لیا ہے ایک فارزائد is equal to 2 اب جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ جو ایکسپریمنٹل کلکولیٹڈ ویلیو ایکسپریمنٹل ہی تو اس کی ویلیو کلکولیٹڈ ہے لیکن تھیوریٹیکل ہی کسی نے کلکولیٹڈ نہیں کی تھی اس سے پہلے تو ایکسپریمنٹل جو کلکولیٹڈ ویلیو ہے وہ ہے ہیلیو میٹم کی لیے وہ ہے ہمارے پاس مائنس سیونٹی ایٹ پنڈ نائن سیون الیکٹران ووڑ می سیونٹی نائن الیکٹران ووڑ تقریب اب ہمارے پاس this is the number we would like to produce theoretically یہ ایک ایسا نمبر ہے جس کو ہم آج کوشش کریں گے کہ اس کو theoretically produce it is curious that such a simple and important problem has no non-exec solution یہ ایک بہت ہی curious بات ہے کہ ابھی تک یہ جو استنا simple problem ہے اس کا کوئی exact solution موجود نہیں the approval comes from the electron electron revolution جو مشکل آتی ہے اس problem کے اندر جو ہیملٹونین کے اندر یہ پروٹان پروٹان ری پلشن ہے اس کی وجہ سے جاتی ہے ورنہ اگر ایک سنگل electron ہوتا اور دو بروٹان کے ساتھ اگر اس کو ہم انٹریکٹ کروا دیتے تو ہمارے پاس یہ اس کی ہمارے پاس انرجی آجاتی پھر یہ چیز نہ ہوتی تو سمپل ہیڈروزن کی طرح اس کو ہم کی کرتے 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 اس کو سالب کر لیتے لیکن مسئلہ ہمارے پاس آ رہا ہے electron electron repulsion وہ electron جو potential ہے اس کو ہم لکھتے ہیں v ee is equal to e square over four پاس سلا not one by r one minus r two یہ والی چیز ہے اس کو ہم نے v ee electron electron potential لکھ دیا اب ہم یہاں بھی کہہ کریں گے کہ اگر اس term کو equation number two جو two ہے یہ والی term is hamiltonian یہ equation number one کے اندر یہ جو term ہے اگر اس کو ہم کہہ کر لیں ignore کر لیں تو باقی جو چیز بچے گی وہ تو hydrogen like ایک system بچ جائے گا لیکن فرق اتنا ہوگا کہ hydrogen کے اندر number of جو proton ہے وہ ایک ہے اور electron بھی ایک ہے یہاں پہ دو electron ہے دو proton ہے اور اگر ہم اس term کو کیا کر لیں فیل حال ignore کر لیں تو پھر یہ system ایک hydrogen کی طرح بن جائے گا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دو hydrogen جو ہے وہ اس طرح کچھ ملے ہوئے ہیں کہ ویسی جو hydrogen ہوتا ہے اس کے اندر ایک electron اور ایک proton ہوتا ہے اب ہم یہاں پہ consider یہ کر لیں گے کہ یہ ہوتا دو hydrogen ہے پھر اس electron کے effect کو ذرا ہم سائی پہ چھوڑ دیتے ایک electron effect کو لے لیتے اگر اس کو لے لیتے ہم کہتے ایک electron ہے اور دو proton ہے ویسی hydrogen کے اندر کیا ہوتا ہے ہم یہ کہتے ہوتا 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 ہے لیکن proton اکلیس میں دو ہے پھر اس electron کو ہم سائی بے چھوڑ دیتے پھر اس electron کی interaction اندو بروتان سے کرے ہم کہتے یہ hydrogen ہی ہے لیکن اس کی سنٹر پہ دو بروتان ہے آئے دیکھتے ہیں ذرا دیکھیں اگر ignore کر لیں ایج سپلیٹ اندر اندر اندیپلیس میں ایک proton ہے بس یہاں بے صرف دو proton ہے اور کوئی چیز نہیں انس ای سلیوشن فار گراؤ سٹ جس پروڈ اف two hydrogen ground سٹ دو وی فنکشن وی z ڈ اگر ہم کیا کریں گے سب سے پہلی بات ہم جب وی فنکشن اپنا وہ سوچ لیتے ہیں گیس کر لیتے تو وی فنکشن کس طرح ہوگا ہم نیو فنکشن اس طرح گیس کر لیا کہ اب ہمارے پر جو وی فنکشن ہوگا وہ سمپلی hydrogen کا نہیں ہوگا لیکن اس میں کیونکہ دو hydrogen item کچھ اس طرح ملے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک وی فنکشن جو helium کیلئے ہوگا وہ ہوگا سائی نار آر وان آر 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 فار فار electron electron آر ٹو فار second electron is equal to product ہو جائے گا دو دو separately product ہوگا دو separately hydrogen کے لیے لیکن صرف فرق اتنا ہوگا hydrogen میں ایک proton یہاں پہ z equal to one ہوگا ہمارے پاس کیونکہ hydrogen کے لیے ہمارے پاس وی فنکشن ہو جو ہے hydrogen کے لیے جو وی فنکشن ہوتا ہے سائی سائی is equal to ہوتا ہے z cube by pi a cube under the root e power minus z by r by a یہاں پہ جو hydrogen ہوتا ہے hydrogen کے اندر z کی value one ہوتی ہے one divided by pi a what is a a a ہمارے پاس جو بہو radius ہے بہو radius ہوتا تو hydrogen کے لیے یہ way function ہوتا تو یہ اس طرح ہوتا size equal to one divided pi a q under the root e power minus z k one to یہ ہو جاتا minus r by a simply اب کیونکہ یہاں پہ z تو دو ہیں center پہ دو proton ہے z کی جگہ two put کر لیتے ہیں ہمارے پاس way function کچھ یہ si r one جو ہے یہ کچھ اس طرح بن جائے گا two ka cube a divide pi a cube enter root e power z ki j two put کر لیا minus two r one by a اس طرح دوسرے electron کا بھی تو جی ہوگا ہم نے کہا پہلے a electron کو لے لیتے دوسرے کو لے لیتے ہم یہاں پہ پہلے r one لکھ دیا ہم دوسرے electron کی بات کر رہے ہیں تو یہ r two لکھ دیا divided by a یہاں تک ہوگے اب ان دو لوگ ہم product لے لیں گے یہ بھی لیکن ایک ایسے hydrogen like item کے لیے جس کی center پہ دو proton ہے اب ہم نے helium کے لیے بائی پائی ای پاور یہ مائنس two مائنس two دونوں میں کامل لے لیا یہ r one یہ plus r two divided by کیا ہو جائے ایک وش نمبر تری آگے سیمیلر نہیں دی انرجی اب جو انرجی ہو جس طرح وی فنکشن اپنے لے لیا اب انرجی کی بات کر لیں سیمیلر لید انرجی تا جس تا ساپ آفتا two ہائیڈرزن لائک انرجی with z equal to اب جس طرح ایک ہائیڈرزن کی انرجی گراؤن سٹیٹ کی انرجی لیٹ ای نٹ ہوتی ہے اب یہاں پہ سیمی انرجی وہاں پہ جو انرجی ہے جو ہائیڈرزن ہے وہاں پہ جو ایک جنرل نٹ بائی این سکیر ای نٹ بائی این سکیر اگر ہائیڈرزن ہو تو این این تو آر بیٹ نمبر آف آر بیٹ ہے پرنسپل کوئنٹم نمبر این تو اگر ہائیڈرزن ہو تو زی وان ہوتا ہے کیونکہ اس کی سنٹر پہ ایک پروٹان ہوتا ہے تو یہ جائے ای نٹ بائی وان یعنی ای نٹ کی ٹھیک ہوگی اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے ایک الیکٹرون کی نہیں مہین لیکن مسئلہ یہاں پہ کی ہوگا دیکھیں ای 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 ہوگا دیکھیں ہم کہتے فاست الیکران دی دس ای 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 ریلائیت ای 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 سکیر ای 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 لی جو انرجی آ جائے گی زیڈ زیڈ تو یہاں پہ ٹو ہے ڈرو جو نگر ہوتا تو یہاں پہ والا ہوتا ہے یہاں پہ ٹو ٹو کا سکیر فور ای نار ڈیوائیڈڈ بائی ہم کیا کر رہے ہیں گراؤنڈ سٹیٹ کی بات کریں تو وان لکھ دیا تو فور ای نار فسٹ الیکٹران اسی طرح سیکنڈ الیکٹران کیلئے ای ٹو جو ہو جائے گا وہ بھی زیڈ تو دو ہی ہے فور ای نار ڈیوائیڈڈ بائی فسٹ گراؤنڈ سٹیٹ کی بات کر رہے ہیں تو ڈیوائیڈ بائی وان تو ای ٹو ایڈ ایگل ٹو فور ای نار اب ہم نے کہا کہ جس طرح ایک فنکشن ایک پروڈکٹ ہے دو الاد ایٹمز ہیٹروجن لائک ایٹمز کا اسی طرح جو انرجی ہے وہ سم ہے دو ہیٹروجن لائک ایٹمز کا تو لیانا ہیلیوم ای انرجی ایف ہیلیوم کیا جائے گی ای وان ایک الیکٹران جو ایس لائک ایٹم ہے اس کی انرجی پلس جس دوسرا ہیٹروجن لائک ایٹم ہے جس کے اندر الیکٹران ٹو ہے تو اس کا ہم دونوں کو سم کر لیتے ہیں یہ چیز ایکل ٹو فور ای نارٹ پلس فور ای نارٹ جو جائے گا ایٹ ای نارٹ ایس ایکل ٹو ایٹ اب گراؤنڈ سٹیٹ انرجی ہیڈروجن کی کتنی ہوتی ہے ہوتی ہے مائنس تھرٹین پوائنٹ سکس تو یہ ای ہمارے باس انرجی گراؤنڈ سٹیٹ انرجی ایف ہیلیوم اگر لے لیں تو یہ جائے گی مائنس وان زیرو ایٹ پوائنٹ ایٹ مینز مائنس وان پوائن وان زیرو نائن الیکٹران وولٹ ٹھیک ہوگی جی اب ڈس ایس آلانگ وی فرم مائنس سمیتی نائن الیکٹران وولٹ یہ تو بہت دور ہے یہ آگے ہی ہمارے پاس مائنس وان زیرو نائن تو ویسے ہمارے کا جو انرجی ہوتی ہے مائنس سیونٹی نائن الیکٹران وولٹ انرجی ہوتی ہے ہیلیوم کیلئے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے کیوں یہ ریزائلٹ ہم ڈفر کر رہے ہیں ریزائلٹ اس لیے ڈفر کر رہے ہیں کہ ہم نے الیکٹران الیکٹران کی درمیان جو انٹریکشن تھی کولم ڈفر سے فورز تھی اس کا میں ڈھی ای کھا تھا وہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے اس کو سائٹ پہ کیا ہوا اس کو چھوڑ دیا ہے صرف اور صرف ہم نے کیا لے لیا ہے دیکھیں صرف اور صرف یہ ہیمیلٹونین کے اندر یہ والی ٹرم لے لی ہیں یہ والی لے لی ہیں یہ والی یہ لے لی ہیں اور یہ کولم ریپل سے بٹنین ٹو الیکٹران ہم نے کیا کر دیا ہے سکپ کیوئے تو اسی لئے ہمارے پاس result کے اندر ایک بڑھا difference آیا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس result کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں to get the better of result we will apply variational principle اب ہم اس سے کلے تو ہم نے variational principle apply نہیں کیا اب ہم کیا کریں گے variational principle کو apply کریں گے تو variational principle ہم کیسے apply کریں گے کہ گنگولی بات کہ using sign art care the trial way function and calculate the expectation value of h سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ جو trial way function ہے اس کو استعمال کر کے جو sign art ہم نے ابھی trial way function وہ guess کیا ہے assume کیا ہے assumption ہماری کیا تھی assume ہم نے اس طرح کیا کہ helium کا جو atom ہے اس کو ہم نے دو حصوں میں hydrogen like atom میں ڈیوائیڈ کر دیا ایک بھی hydrogen like atom دوسرا بھی ایک کے اندر بھی ایک الیکٹران دوسری کے اندر بھی ایک الیکٹران لیکن صرف center پہ دو پروٹان بازت ہے اب آگے دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہوگا وہ اسی طرح ہوگا minus h cut square two m del one square plus del two square minus e square four five epsilon not two by r one minus e square four five epsilon not two by r two two me ادھر ویسے z ہوتا ہے hydrogen ہو تو one ہو جائے گا لیکن یہاں پہ helium ہے تو two ہو جائے گا دو پروٹان ہے تو two by r two plus یہ الیکٹران الیکٹران interaction ہے تو اس کو میں نے یہ سارے کا سارا ہے اس اس کو ہیملٹونین ایچناٹ رٹس پوز کہہ دیتے ہیں اور اس کو وی ای کہہ دیتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ ہیملٹونین ہم کسی وی فنکشن کے جب reply کرتے ہیں تو ہمارے پاس ظاہری بات انرجی آ جاتی ہے انرجی تو ہم نے بھی ہیملٹونین یہ ایچناٹ اپلائی کیا یہ ایچناٹ کس کیو پر سائی کیو پر reply کیا تو اب ہی ہمیں چیک کیا کہ اس سے آنے والی انرجی ہمارے پاس کیا تھی ایڈ ٹائم یہ والی ایڈ ٹائم ای ناٹ تھی تو یہ نظر یہ ایڈ ٹائم ای ناٹ آگی انٹو سائی ناٹ آر وان آر ٹو دونوں کے لئے دونوں الیکٹرون کے لئے تو ہمارے پاس جو ٹوٹل ہملٹونین ہوتا ہے وہ کہتا ہے ایچ ناٹ ٹوٹل یہ جو ہملٹونین ہے ہمارے پاس ہے ایچ ناٹ پلس وی ای ای یہ نظر آ رہا ہے اس کو ہم نے ایچ ناٹ کہا ہوا ہے اور اس کو وہی ایئی کا ہے تو یہ ٹوٹل ہے میٹونین جو ہے ایچ نارٹ پلس وی کی dalam pair تو یہ ہم یہاں پہ اب اپنائی کیا تو اٹ اپلای کیا تو ایچ اپلائی کرتے ہیں ایپ اپلائی کریں سائین آٹ اسی کےل دو اسے ہمارے پاس کیا رہے دے گا ایچros بی سائین آٹ اب ایچرناٹ کیا ہے وہ ایٹی رٹ ہے پلس وی کیا ہے پوٹنچل وی شراب لمسان آئی ڈا اگر آیا اب ہم کیے کرتے ہیں اس کو اس کا کیونکہ اس کی expectation value find کرنی ہے H کی H کی expectation value کیا جائے گی ہم دونوں سائیڈوں بھی کر لیں گے کہ سائی نارٹ کا complex conjugate لے لیں گے سائی نارٹ کا complex conjugate لے لیا تو ادھر بھی لینا پڑے گا اس کے ساتھ بھی سائی نارٹ ایٹ ای نارٹ پلس وی ای سائی نارٹ تو یہ کیا دے جائے گا اب اس پر اپنائی کریں گے تو یہ تو energy eigen value ہے یہ تو کانسٹ بہر آ جائے گی ایٹ ای نارٹ سائی نارٹ سائی نارٹ پلس سائی نارٹ وی ای سائی نارٹ یہ پوٹنشل اسی کے اندرہ جائے گا تو یہ سائی نارٹ سائی نارٹ کیا ہو جائے گا normalize ہو جائے گا تو 1 تو ہمارے پاس آ جائے گا سائی نارٹ ایس سائی نارٹ that is the expectation value of H is equal to 8 ای نارٹ پلس سائی نارٹ وی ای سائی نارٹ ٹھیک ہو گیا جی اب ہمارے پاس H expectation value of H اس کو سائی نارٹ H سائی نارٹ کو حمل H average values بھی لکھ سکتے ہیں is equal to ایٹ ای نارٹ پلس وہ جو سائی نارٹ وی ای سائی نارٹ تھا اس کو وی ای لکھتی ہے equation number four now here we calculate وی ای اب ہمارا سب سے مین مقصد سب سے جو ہمارے پاس جو ہمارا target ہے یہ لنٹی calculation ہے وی ای interaction فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے چلیں کر لیتے ہیں وی ای is equal to وی ای کو ہم کیسے لکھ رہتا ہے average بیلی کو سائی نارٹ complex conjugate سائی نارٹ اس کا complex نارٹ ٹھیک ہے وی ای is equal to اب سائی نارٹ یک وی فنکشن ہے اس کو میں ادھر لکھ لیتا ہوں سائی نارٹ سائی نارٹ سائی نارٹ is the product of سائی ون سائی ٹو اسی طرح سائی نارٹ بھی سائی ون اور سائی ٹو کا product تھا تو یہ سائی نارٹ ہم نے calculate کیا ہو ہے وہ کیا آیا تھا ہمارے پاس 8 over phi a cube e power minus 2 r plus r divided by a آگے v e value ہمارے پاس وہ تو given ہے e square over 4 5 سائی نارٹ coulomb interaction between two electrons 1 by r 1 minus 1 by r 2 پھر سائی نارٹ کی value ادھر لکھ لیں 8 over phi a cube e power minus 2 r 1 r plus r 2 divided by a اب جو constant ہے by lے لیں e square over 4 5 epsilon 0 8 over 5 a cube whole square integral اب اس کو integrate کر لیتے ہیں جو چیزیں ہیں e square integral فارم میں لکھ دیا نا اس کو یہ جو ہمارے پاس bra اور kit notations ہیں bra integral فارم integral e power minus that is e into e تو یہ کیا جائے گا 2 into 2 4 a minus 4 r1 plus r2 by a divided by this one r1 minus r2 اب اس کو integrate کر لیں زہری بات ہے اگر یہ ایک single direction کی کوئی بات ہوتی تو ہم کیا کر لیتے dx لیتے تو یہ پہ تو یہ ایک spherical symmetry ہے تو ہم اس کا volume integral لیں that is a volume integral of d cube r1 اب یہ ہمارے پاس کیونکہ دو ہمارے پاس coordinates ہیں ایک r1 ilada ہے ایک electron کے لیے اور دوسرے کے لیے r2 ہے لہٰذا ہم جو ہے اس کو integrate بھی through two different coordinates r1 اور r2 volume coordinate کریں d cube r1 r2 r1 r1 کے لیے اور r2 اس کا مطلب ہے یہ جو integral آپ کو نظر آرہا یہ volume integral اور یہ single نہیں ہے یہ double integral ہے ایک d cube r1 کے لیے اور دوسرا d cube r2 کے لیے یہ volume integral اور یہ single نہیں بلکہ double ہے d cube bar 1 کے لیے d cube bar two کے لیے اب سب سے پہلے کام جو میں کروں گا اس integral کو میں نے کہا یہ integral double ہے اور ہے یہ volume اب میں کیا کروں گا اس میں سے ایک integral r2 کے لیے صرف یہاں سے ہم r2 کی value میں لیں گے ادھر سے بھی تو اس کو ہم calculate کریں گے صرف اور صرف ہم کیا کریں گے r2 کی ایک integral کو نکال کے calculate کریں ٹھیک ہوگیا جی اب ہمارے پاس دیکھیں first we calculate integral for r2 r2 کے لیے integral calculate اس کے اندر سے یعنی ادھر سے r2 کی value لیں گے یہ اس کے اندر سے r2 کی تو یہ تو نہ ہو نہیں سکتا r1 minus r یہ تو ایک دو کی درمیان ایک distance ہے اور یہاں سے ہم dr2 لیں ٹھیک ہوگیا اب سب سے پہلے جو ہمارے پاس system ہے system کچھ اس طرح ہے یہ دیکھیں یہ diagram میں نظر آرہا ہے یہ دو proton جن کا electron j دوسرا electron j اس کو r1 اس کو r2 اور جا سکتے ہیں اور ویسے coordinate system سے اگر ادھر اس کے coordinate ہوں x1 x2 نہیں xyz اور اس کے x1 x1 y1 z1 اگر اس کے coordinate ہوں اس کے x2 اور y2 z2 تو یہ distance formula لگاتے x2 minus x1 y2 minus y1 z2 تو یہ اس کے coordinate ظاہری بات ہے اس کا coordinate r1 ہے اس کا r2 ہے تو ان کے در میں distance کی ہوگا r1 minus r2 magnitude کیونکہ magnitude اس لئے لکھا ہے کہ distance negative نہیں ہو سکتا اب دیکھیں ہم نے اس کے اندر جو دو integral چھپے ہوئے ہیں اس میں سے ایک integral نکال کے solve کریں گے and use اب یہ spherical polar coordinate لے لیتے ہیں اب سب سے پہلے ہم لے لیتے لیتے r2 ہم نے کہا r2 calculate integral for r2 calculate کریں تو r2 کے لیے ریکھیں یہ r2 ایک ویکٹر ہے اب اگر spherical polar coordinate دیکھا جائے تو spherical polar coordinate کے اندر تین چیزے ہوتی ہیں کیوں ہوتے r theta phi r theta phi what is r r is the coordinate theta polar angle that is theta اور phi azimuthal angle r theta phi spherical coordinate کی اندر تین چیزے r theta phi r is polar coordinate theta polar angle and phi what is phi phi is azimuthal angle اب ان میں فرق کیا ہے یہ جو r کی value ہے یہ ہمارے پاس کہا سے کہا تک جا سکتی ہے r کی value زیادہ سے زیادہ یہاں start ہوگے تو r یعنی electron infinity تک جا سکتا یعنی item کو چھوڑ سکتا r کی value coordinate zero سے infinity تک جا سکتا ایک بار اب یہ جو vector ہے یہ vector کہاں سے start ہو سکتا ہے یہ vector y سے 0 سے start ہو کے تو کہاں تک یہ ilan y axis اگر اس vector کو start کریں y پر پڑ ہو ہے y سے y جا رہے تو یہ theta ہے theta that is the polar angle اب یہ یہ رہے ہے interact کر رہے تو لہٰذا r2 کے ساتھ جو بھی چیزیں ہوں گی وہ 2 کی فارم میں لکھی جائیں گی theta ہوگا تو theta 2 phi ہوگا تو phi 2 اب theta یعنی یہ vector جو ہے اس کے ساتھ r2 جو ہے y2 سے لیکن minus y2 تک جا سکتا ہے تو یعنی اس کی value zero سے start ہو کے تو phi تک جا سکتی اب جو یہ phi 2 ہے phi 2 اصل میں r2 کے ساتھ angle بنا رہے ہے لیکن میں نے اس کا کیا کر لی ہے projection لے لی r2 کا projection یہ والا یہ r2 ہے اور اس کا projection یہ ہے یہ اب phi 2 جو ہے اس کے ساتھ angle بنا رہے یعنی یہ جو r2 ہے یہ r1 کے ارد گرد روٹیٹ بھی کر رہا ہے تو یہ phi angle بنائے گا اگر اپ ایڈ ڈاؤن اس کے ساتھ جون کرے گا تو theta بنے گا اور اگر اس کی ارد گرد روٹیٹ کرے گا لائک سپلنگ top اگر روٹیٹ کرے روٹیٹ کرے گا جب سرکل میں روٹیٹ کرے گا تو کتنا انگل بنے گا زیرو سے انگل سٹارٹ ہوگے تو کتنا ہو جائے گا ہمارے پاس یہ انگل آہ زیرو سے سٹارٹ ہوگے تو ٹھوٹا ہی تک چلا جائے گا یعنی 360 تک تو اب سب سے پہلے میں کہہ کرتا ہوں یہ ہمارے پاس دی کیوب آر ون یہ ہمارے پاس جو وولیوم ایلیمیٹ ہے فار سفیریکل کوئیڈینیٹ وہ ہمارے پاس سفیریکل پولر کوئیڈینیٹ کے اندر دی آر ون کیوب ہو گا آر ون سکیر سائن آف تیٹا ون دی آر ون دی تیٹا ون دی دی آر ٹو کیوب ہو جائے گا آر ٹو سکیر سائن آف تیٹا ٹو دی آر ٹو دی تیٹا ٹو دی فائ یہ آپ ایم ایم ٹی میتھمیٹ میتھڈ میں ان کو ہم بڑے تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ نے بھی اس کو دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس پولر کوارڈی ن sig اس کے ایم ایم ہے یہ تو اسی طرح r1 minus r2 into dr1 cube کو چھوڑ دیا dr2 cube لے لیے اب یہ والیم انٹیگرل ہے اب یہاں بھی بنے مزید کی بات ہے یہ والیم انٹیگرل تین انٹیگرل پر مشتمل ہے کون کون سے انٹیگرل یہ انپر دیکھیں dr cube کو اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر تین چیزیں ایک r ہے r2 dr2 پھر دوسرا کیا ہے theta2 d theta2 اور تیسری چیز جو ہے phi ہے یعنی کتنی چیزیں r theta phi یعنی یہ والیم انٹیگرل تین انٹیگرل پر مشتمل ہے r theta phi r کی ویلیو 0 سے کہاں تک جائے گی pi تک جائے گی نہیں r کی ویلیو 0 سے infinity تک جائے گی theta کی ویلیو کانٹ تک جائے گی zero سے pi تک جائے گی اور phi کی ویلیو 0 سے 2 pi تک جائے گی اب سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں cosine لا لگاتا ہوں اور r1 minus r2 کو یہاں پہ لکھ لیتا ہوں cosine لا کیونکہ آپ کے پاس یہ ایک triangle ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ایک triangle ہے اگر right angle triangle ہوتی تو ذرا آسان ہوتا کیونکہ ایک simple triangle ہے جس کے angles کا ہمیں نہیں پتا تو لہٰذا ہم اس کے لئے cosine لا لگاتے ہیں r1 minus r2 mod is equal to یہ کیا ہوتے ہیں r1 square plus r2 square minus two r1 r2 cause of theta two under the root یہ theta two ہے ٹھیک ہے جی اب ہمارے پاس question six کیا بن جائے گی six ہمارے پاس i2 is equal to r1 minus r2 mod کی جگہ ہم یہ والی value putt کر دیں گے e power minus four by r2 by r a r1 square plus r2 square minus two r1 r2 cause of theta two under the root into r2 square d r2 sine of theta two d theta two d five two d r two cube کی value بھی ہم نے putt کر دی وہ دی وہاں پھر لکھ دیا پھر کہے ڈی theta two یہاں سے یہاں پہ لکھ دیا اور ڈی فائی وان یہاں پہ لکھ دیا ٹھیک ہو کہا جی اب میں نے آپ کو بھولا تھا کیا ایک وانیم انٹیگرل ہے اور اس انٹیگرل کا تو تین انٹیگرل چھپے ہوئے ہیں ایک آر کے لیے ایک theta کے لیے اور ایک فائی کے لیے اب الادہ لکھ دیئے دیکھیں i2 is equal to ایک میں نے کر دیا r r والے الادہ کر دیا zero two r کہاں سے کہاں تک ہوگا میں نے کہا تھا r کی ویلے zero سے infinity تب جائے سکتی ہے zero to infinity power minus four یہ والا r2 by a جس میں rr موجود ہے r2 square یہ والا into dr2 یہ سب into اب theta جس کے اندر theta موجود ہے کیونکہ یہ اس ساری ویلے کو اندر theta موجود ہے r1 r2 بھی ہے لیکن theta تو سب سے پہلے جو جس چیز کو میں solve کرنا جارا ہوں کیونکہ میں یہ theta والے گئے theta والے integral کو solve کروں گا لہذا سب سے پہلے میں اس کے نیچے لکھوں گا zero سے pi sine of theta two d theta two r1 square یہ والا plus r2 square minus two r1 r2 cause of theta two to theta two theta two theta is new involved تا لکھ دیا into یہ integral zero to two pi d phi two equation number six کے دی اس کو بھی سیکسی کیا دیا چلیں next اب سب سے پہلے میں نے theta والا integral solve کرنا zero two pi sine of theta two r1 square plus r2 square minus two r1 r2 cause of theta two two d of theta two is equal to کیا کیا جی اب اس کا integral اس کا integral کیا ہوگا دیکھیں اگر without power دیکھا جائے without power دیکھا جائے تو cause کا derivative اوپر موجود ہے sine of theta two d theta two اگر denominator کا derivative اگر اوپر موجود ہو ساتھ کچھ constant ہے وہ تو ہم لگا لگے اگر اوپر موجود ہو without power تو اس کا integral یہ ہی ہوتا ہے یہ ہی ہو جائے گا کیا ہو جائے گا r1 square plus r2 square minus two r1 r2 cause of theta two two کیونکہ یہ چیزیں تو موجود نہیں تھی r1 r2 تو نہیں تھے کیا جب اس پہ ڈیوائیڈ کر دیا r1 r2 اب zero سے pi اس کی limit اب limit لگا ہے یہ وہ r1 r2 باہر لے لیں تو باقی کیا بچ گیا اب اس پہ ہم نے limit لگانی ہے theta پہ limit ہوگی جائری بار ہے r1 square plus r2 square اب theta اوپر ملی ہو pi ہے theta دی جگہ pi cause of pi minus one ہوتا ہے تو یہ ہو جائے گا minus into minus plus two r1 r2 under the root یہ upper limit minus lower limit r1 square plus r2 square minus two r1 r2 cause of zero one ہوتا ہے تو یہ وہی چیزہ جائے گی minus two r1 r2 اب اس کو ذرا simplify کرو one my r1 r2 یہ یہ تو فرمولا ہے a square plus b square plus two ab پہلا فرمولا اب یہ a square plus b square minus two ab تو یہ ہو جائے گا a plus b whole square یہ a minus b whole square square root سے cancel یہاں بھی square root سے cancel one by r1 by r2 یہ r1 plus r2 minus r1 into minus minus r2 آگیا simplify کریں one by r1 into one by r2 یہ کیوں ہو جائے گا یہ r1 r1 سے cancel یہ ہو جائے گا two r2 two r2 by r1 r2 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 سے cancel کیوں جائے گا two by r1 اب یہاں میں بھی conditions ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ r1 اور r2 میں سے بڑی کونسی چیز ہے کونسا coordinate بڑا ہے اور کونسا چھوٹا ہے اب condition لگاتے ہیں ہمیں تو نہیں پاتا کونسا coordinate بڑا ہے کونسا چھوٹا ہے اب ہم یہ condition لگاتے ہیں کہ اگر r2 چھوٹا ہوگا کس سے r1 سے یعنی دیکھیں r2 اگر چھوٹا ہوگا r1 سے یہاں پہ r1 minus r2 ہے نا اگر r2 چھوٹا ہوگا تو r1 میں سے یہ چھوٹی چیز نکالیں گے تو answer positive آئے گا تو یوں ہی آ جائے گا minus r1 plus r2 آ جائے گا تو یہ چیز ہمارے پاس آئے گا اگر r2 بڑا ہوا r1 سے یعنی یہاں پہ دیکھیں اگر r2 r1 سے بڑا ہوا تو ان دونوں کا difference کہے گا minus آئے گا وہ minus اس کو plus بنا دے گا تو لہٰذا پہلے r1 cancel ہو رہا تھا تو پھر اگر r2 r1 سے بڑا ہوا تو یہ والی چیز cancel ہو جائے گی تو result کچھ اس طرح کا ملے گا 2r1 by r1 r2 is equal to پہلے 2 by r1 آ رہا تھا اب 2 by r2 آ جائے گا اب ہمارے پہ یہاں پہ دو result آئیں گے دونوں کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ان میں سے کون کون سی چیز ہمیں یہ اس بات کا نہیں علم کہ کون سی چیز اس میں بڑی ہے کون سی چھوٹی ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ والی چیز اور اب ہمارے پاس کیا آگئے now the integral اب ایک integral ہم نے solve کر دیا اس کا result کیا ہے 2 by r1 r2 by r2 دو دو چیزیں آئی ہیں یعنی integral a کی تھا zero سے infinity integral دیکھیں ایک ہی تھا نہیں zero سے پائی integral zero سے پائی تھا اور اس کے لئے دو result آئے ایک r کے لئے آگئے theta ختم ہو گیا اب یہ result r کے لئے 2 by r1 2 by r2 r اب اگلی چیز جو تھی اس میں ڈی فائی 2 تھا ڈی فائی 2 تو ڈی فائی کی ویلیو یہ ایزمیوتیل انگل ہے یہ r2 جو ہے r1 کی ایرد کی روٹائٹ کرے گا تو zero سے 2 پائی تک کی انگل جا سکتا ہے ڈی فائی 2 is equal to five کا تو ڈی انٹیگرل ڈریویٹیو سے گھنسل فائی 2 بچ گیا zero سے 2 پائی اب upper limit minus low limit 2 پائی minus zero تو یہ ہے اب using these value in equation six six میں put کریں i2 is equal to اب zero سے infinity وہی جو رہتا ہے باقی e power minus four r2 by a r2 square d r2 square into وہ جو integral تھا اس کے اندر دو چیزیں آئی ہیں two by r1 آیا two by r1 آیا اور اس کے لئے لکھ دیا r2 اگر less than r1 ہوگا بریکٹ میں مینے لیے plus two by r2 آیا ہے یہ کونسی condition ہے جب r2 r1 سے بڑا ہوگا آگے جو ڈی فائی والا تھا اس کا two by r اب کیونکہ اس میں بھی اب اس میں یہ تو r2 involved تھا اب r تو اس میں بھی involved ہو گیا ہے دیکھیں اس کے اندر بھی r involved تو لہٰذا میں کیا کرتا ہوں اس پورے integral کو اس پر apply کر دیتا ہوں apply کریں اور اس integral کو ہم کیا کرتے ہیں اب اس کو ہم split کرتے ہیں تو ایسوں میں کیا کونسے تو ایسے کیونکہ یہ zero سے infinity تھی جا رہا تھا ہم نے کیا کروں گا کہ اس کو سب سے پہلے zero سے r1 تک لے کے چلے جاتے ہیں کیونکہ r1 چھوٹا ہے نا ڈائیگرام میں zero سے r1 پھر r1 سے اس کو infinity پہ لے کے چلے جاتے ہیں کیوں کیونکہ دیکھیں یہاں پہ پہلے ہم نے کہا r2 جہاں پہ r2 is less than r1 تو اس کا مطلب ہے r2 less than r1 کا مطلب یہ ہوگا کہ r2 کی value کہاں سے zero سے start ہوگی پہلے r2 کی value ہم نے کہا تھا zero سے start ہوگی تو infinity تک جائے گی zero سے start ہوکے r2 کی value کہاں سے تک جائے گی infinity سے اب ہم نے کہا r2 کی value r1 سے کم رکھیں جب کم رکھیں گے تو کیا ہوگا یعنی r2 zero سے start ہوگا تو r1 تک جا سکتا ہے تو کیا ہو جائے گا e power minus for r2 a اب ہم نے کیا لکھنا ہے یہ r2 اس کے روسی طرح اب اس کو اس کے ساتھ لینے 2 r1 dr2 ٹھیک ہوگا یعنی اس سارے کو میں نے اس کے ساتھ multiply کر دیا لیکن limit کو میں نے ذرا split کر کے لیے کیا پلاس اب اس سارے کو اس کے ساتھ multiply کر لیں اور limit کو پھر ہم نے پورا تو کرنا ہے zero سے infinity تک تو اس کو limit کو لے کے جانا ہے نا تو zero سے r1 تک چلی گئی اب یہاں پہ کیا ہے کہ دوسری کیا r2 is greater than r1 تو یعنی اب limit کہاں سے start ہوگی پہلے r2 less than r1 تھا تو اس کا مطلب ہے r2 کی limit کہاں تھی zero سے start ہوتی تھی اور r2 is equal to r1 تک جاتی تھی اب r2 r1 سے start ہوگا اور infinity تک جائے گا یعنی جہاں پہ r1 ختم ہوگا وہاں سے r2 start ہوگا infinity تو ظاہری بات ہے r2 پر بڑھ ہو جائے گا r2 is greater than r1 جو جائے گا e power minus four r2 a وہی والا پھر یہ r2 square اسی طرح پھر یہ two by r two آ گیا ٹھیک ہے into dr2 یہ والا اسی طرح تو two pi کو منبر لے گیا اب دیکھیں i2 is equal to یہ two pi اسی طرح دیکھیں two ادھر بھی ہے اور two اس میں بھی ہے یہ باہر لینے common تو یہ four آ جائے گا اب اس integral کے لحاظ سے اس کے اندر ادھر تو r2 involve ہے تو یہ one by r1 تو کانسٹ آگیا r1 تو کانسٹ آگیا one by r1 بہر لے لیا one by r1 common باقی کیا چیز بچھی e power minus four r2 by a r2 square d r2 plus اب یہ r2 square تھا یہ one by r2 a cancel r2 ڈی r2 اے قیشن نمبر اس کو ہم نے seven کہہ دیا ہے یہ eight لیکن seven دیکھ دیا چلیں now we calculate both these integral one by one اب ایک integral یہ آگیا ہمارے پاس i2 کے اندر دو integral a گیا گیا a گیا اب ان کو ہم الادہ الادہ solve کریں گے تو دیکھتے ہیں کیسے solve اندھ کے لیے یہ فرمولے میں نے ٹھونڈ کے لکھے ہیں تو یہ integral zero two r1 e power minus four r2 by a r2 square d r2 to solve this we use the formula یہ فرمولہ میں نے ایک بک سے دیکھا ہے تو یہ فرمولہ کیا ہے zero d integral x square e power minus bx d square دیکھیں x square e power minus bx b یہاں پہ ہے four by a into r2 کو x لکھا ہوئے minus bx dx is equal to اس کا فرمولہ ہے اس کا integral کو solve کیا اس کا فرمولہ ہے minus one by b cube into b square x square plus two bx plus two e power minus bx تو یہاں پہ کیا ہے اب ہم ہمارے پاس جو problem ہے اس میں کیا ہے x square ہمارے پاس کیا ہے r2 square کے برابر ہے b ہمارے پاس four by a ہے تو یہ والی value ادھر put کر دیں تو یہ integral کیا جائے گا minus b ادھر کیا ہے four by a ہے b four by a تو one by b تو یہ a by four a by four ہو جائے گا تو اس کا cube لے لیں a cube by four کا cube لیا تو 64 آ گیا into a square four by a 16 by a square x square x ہمارے پاس r2 square ہے plus two into a x a four by a into x r2 plus two e power minus اسی طرح اس کو لکھنے minus four r2 by a اب limit بھی apply کرنے ہیں zero سے r1 کیونکہ ادھر تو limit apply نہیں ادھر apply کرنے ہیں تو کر لیں minus a cube by a 64 16 by a square r1 square plus two کیونکہ اوپر limit کیا ہے zero سے r1 تو zero سے r1 put کریں یعنی r2 کے وجہ r1 put کرنا r1 square plus two four by a r1 plus two ٹھیک ہے اسی ہی اوپر limit minus lower limit تو یہ already minus minus two minus plus which is a cube by four اب ادھر r2 کی value zero put lower limit na r2 کی value zero ادھر بھی zero put کر دیا ہے ادھر بھی zero ادھر two اب e power zero جو ہوتا ہے وہ one e power minus zero one کی ایک لہتا ہے تو یہ ہمارے پاس آگیاں minus a cube by 64 16 by two r1 square plus eight by a r1 plus two e power minus four r1 by a plus a cube یہ یہ two تھا two a cube by 64 ٹھیک ہے جی now the second integral اب second integral جو اس میں تھا اس کو ہم solve solve کرتے ہیں second integral ہمارے پاس کچھ ہی ہوا جائے گا اس کے لیے فرمولہ ہے اسی وہی اسی درگہ ہے r1 اب وہ اس کی limit اور اس میں فرق ہے اس کی limit zero سے r1 تھی اب اس کی limit ہے r1 سے infinity کیونکہ یہاں پہ r2 is greater than r1 تھا یہاں پہ r2 is less than r1 e power minus four r2 by r2 dr2 to solve this we use the formula integral یہ formula یہ بھی میں نے دیکھ کے لکھا ہے x e power minus bx dx is equal to minus one by b square b square into bx plus one e power minus bx x is equal to کیوں جائے گا ہی r2 یہاں پہ x کیا ہے دیکھیں یہ یہ x ہے یہ r2 ہے b کی ہے four by a تو ادھر put کریں یہ ہمارے پاس کیا جائے گا یہ r1 سے infinity e power minus four r2 by a r2 dr2 is equal to minus square by 16 یہ وہی نا کہ اس formula input کر دیں one by b b کی value تو ہم نے اس کا اولٹ کر کے اس کا square لے لیں square by 16 four by a into r2 x کے بجائے r2 plus one e power minus four یہ b b جائے four by a اور x کے بجائے r2 element r1 سے infinity پہلے zero سے r1 تھی اب r1 سے infinity تھگ لے گے تو limit پوری ہوگی zero سے infinity is equal to minus r by 16 اپر limit infinity تو انہیں infinity میں در نہیں put کرتا ہے اس میں put کرتا ہوں ادھر تو اس کے اندر put کر دی infinity تو کیا جائے گا e power infinity یعنی اگر infinity کر لے تو یہ minus one over infinity zero آ جائے گا یہ ساری چیز آپ کے پاس کیا ہو جائے گی zero پہلی term ساری zero plus اب lower limit one put کرنا ہے a square by 16 four by a r2 کی جو جائے r1 plus one اور minus four r2 تھا r1 by a یہ مارے پاس آگے square by 16 four by a r1 plus one e power minus four r1 by a integral first بھی solved ہو گیا integral two بھی solved ہو گیا اب یہ سارے integral ہم کیا کرتے ہیں equation number seven کے اندر put کر دیتے ہیں equation number seven کیا جائے گی four five into کیا جائے گا four five into one by r1 تو one by r1 کو میں نے four five by r1 لکھ لیا into یہ والا a cube by sixty four یہ بھی بہر لے لیا آگے minus یہ integral one کی ساری value sixteen by a square r1 square plus eight by a r1 plus two e power minus four r1 by a plus دیکھیں aq by sixty four میں نے کامل لیا ہوئے صحیری بات ہے aq by sixty four کامل آگیا تو two بچ گیا plus اب دیکھنا یہ ہے کہ میں نے aq by sixty four کامل لیا ان سب سے تو یہاں پہ aq by sixty four تھا یہاں بھی تھا نکل آیا یہاں بھی نہیں ہے a square ہے تو مجھے میں نے ایک cube بہر نکالا ہے تو لہذا a پہ divide کر دیا اب یہ دیکھیں r1 بھی میں نے نکالا r1 ان دونوں کے ساتھ تھا یہ دونوں کے ساتھ ہے r1 r1 بہر نکال لیا اس کے ساتھ r1 نہیں تھا لہذا میں نے r1 سے اس کو multiply کر دے اب میں نے sixty four نکل ہے ادھر سے بھی ادھر سے بھی sixty four نکل گیا اب کیونکہ ادھر تو sixteen تھا sixty four نہیں تھا لہذا آہ sixteen fours are sixty four ہوتے sixteen fours are sixty four لہذا sixteen تو تھا ساتھ ایک four کی کمی تھی لہذا میں نے four سے multiply کر دیا into we value ڈیس four by r1 plus one e power minus four r1 آپ کیونکہ r1 ڈیجیری بات ہے master class میں تو master کی student ہے تو یہ calculation mathematics اتنا مشکل نہیں ہے پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن یہ اتنا مشکل نہیں ہے کہ یہ کوئی چیز کامل کیسے نکلتی ہے آپ کو پہلے سے پاتا ہے i2 is equal to four by aq by sixteen sixty four r1 آ گیا تاکہ کیا چیزیں مجھے یہ والی چیز sixteen by a square r1 square plus add by a r1 plus two اب میں نے سب سے کامل لے لیا یہی power minus four r1 a کامل لیا ہے اس کو میں نے باہر لے لینا ہے ٹھیک ہے جی اس میں سے اور اس میں سے e power minus four r1 a کامل لے لی تو یہ باقی کیا بچا four r1 by a یہ والا اس کو اس سے multiply کر رہے گی یہ اب اس کو اس سے multiply گیا four four sixteen r1 into r1 r square a square باہر کے لیا میں نے کامل e power minus four r1 a اس کے اندر تو اس کوئی چیز نہیں تھی اس کو میں نے سائٹ پہ لے لیا ہے plus two آگے it is i two is equal to four pi a cube by 64 r1 into اب دیکھیں اس minus کو اندر ملٹipی کر میں بریکٹ کے اندر تو minus sixteen کیا r1 square by a square minus eight r1 by a minus two plus sixteen r1 square by a square plus four r1 by a bracket close e power minus four r1 by a plus two اب یہ sixteen والا sixteen والی سے cancel ہو گیا کیا بچ گیا four pi a cube by 64 r1 minus eight r1 by a plus four r1 by a minus two e power minus four r1 by a plus two آگے integral i two کیا ہو گیا four pi a cube by 64 r1 دیکھیں اس میں سے یہ نکالے یہ eight ہے یہ four ہے ایڈ میں سے four نکالے minus eight میں سے plus four نکالے تو minus four by a r1 minus two e power minus four r1 by a plus two آگے ٹھیک ہے جی اب اس میں سے two کامل لے لیتے ہیں اس بریکٹ کے اندر سے minus two کامل لے گیا تو minus two کامل ہو تو یہ دونوں two r1 by a plus one into e power minus four r1 by a plus two آگے i two is equal to four تو اس کو جارہ سمپلیفائی کر لیں یہ two پائنے لیے four two's are eight ہو گیا زہری بہتے ہیں eight اب eight eights are 64 ہوتے ہیں پائی آئی کیو بائی ایٹ آر وان انٹو اب دیکھیں کیونکہ two ہم نے two اس اس ٹرم میں بھی ہے تو اس میں بھی ہے تو وہ two ہم نے بہر کامل لی ہے four two's are eights ہوا نا تو ادھر کیا بچ کیا ادھر کیا بچ کیا one اس کو میں نے پہلے لکھ لیا یہ minus یہ one ادھر باقی یہ term اسی طرح two r1 by a plus d power minus four r1 by a i two is equal to five a cube by eight r1 to one minus one plus two r1 by a power minus four r1 by a i'm using equation eight in equation five where integral for r1 is still pending اب equation five کے ادھر میں نے کہا تھا کہ دو integral چھپے ہوئے ہیں ایک r1 کے لیے ایک r2 کے لیے یہ ہم نے r2 کے لیے سار integral solve کر کے آگے ہیں اب اس کو ہم کیا کریں گے کہ equation number five میں put کریں گے جہاں r1 کے integral ابھی رہتا ہے ابھی ہم نے i2 کے integral find کیا ہے تو وہ integral کیا ہوگا دیکھ لیتے ہیں push in five v ee کی بات ہو رہی ہے v e is equal to square four five silent not add by pi a cube v into pi a cube by eight or not integral one minus a v ہم نے i2 لکھا ہوئے یہ i2 جو ابھی ابھی ہم نسال کیے رکھیں یہ i2 یہ i2 pi a cube by eight r1 one one minus one plus two r1 e power minus four r1 by a یہ minus four r1 e power minus four r1 by a کو ہم نے multiply کر کے بال لیا ہوئے تو یہ ہمارے پاس کیا آئے گا کیا گیا اس کے اوبر eight pi a square all square pi a cube by eight or not integral یعنی دو integral تھے ایک solve کر لیے ایک رہتا ہے r1 کے لیے one minus one plus two r1 by a e power minus four r1 by a into یہ چیزیں already موجود تھیں e power minus two دیکھیں ہم نے two کے لیے term نکال کے آئے تھے تو one کے لیے ہم چھوڑی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں تھا e power minus four r1 plus r2 by a تھا تو r2 لے کے آئے تھے r1 ے دری چھوڑا تھا r1 by a دری پڑا ہوئے into dr cube two نکالا تھا dr cube one d cube r1 ادھر ہی پڑا ہوا تھا ٹھیک ہے جی تو یہ ہو گیا e square of four by epsilon not add by pi a cube one by r1 یہ والا one by r1 یہ کچھ چیزیں cancel ہو گئے تو یہ دیکھیں pi a square pi اس سے cancel ہو گیا تو کیا بچ گیا وہ اس کو simplify کیا one by r1 integral one minus یہ اسی طرح لکھ دیا into this one اب dr cube کیوں ہوتے ہیں وہی spherical coordinate کا جو element ہے r1 square volume element r1 square dr1 sin of theta d theta 1 d5 1 اب اس کا جو integral ہے sin of theta 1 یہ سارے r1 ہے یہ سارے r1 ہے ٹھیک ہو گئی اب میں نے یہ جو integral ہے میں نے کہا تھا five کے اندر دو integral ہیں ایک r1 کے لیے ایک r2 یہ دو موالیم integral ہے اور ہر integral کے اندر تین integral چھپے ہوئے تو آپ ظاہری بات ہے اس کے اندر بھی تین integral ہوں گے تو اس کا جو integral جگہ ہم کریں گے اس کا sin theta 1 d theta d5 1 کیونکہ d5 1 کا integral آتا ہے two pi اور sin theta d theta کا بھی two pi تو یہ ہو جائے گا four pi اس کا اب میں نے یہ در calculate بھی کی ہے zero two pi کیونکہ theta ہوتا ہے zero سے pi تک sin theta d theta zero سے pi جو ہے zero سے two pi ہے تو دیکھیں اس کا sin theta integral minus cause of theta zero سے pi تو d5 integral ہم کرے چکے calculate two pi اب limit put کر لیں minus cause of pi upper limit minus cause of zero into two pi minus into cause of pi minus one cause of zero one minus one into two pi یہ minus minus one into minus two dot two pi ٹھیک ہو گیا جی minus into minus plus یہ two four pi یعنی اس سارے integral four pi ہے اب کیوں ہو گیا ہمارے پاس اس کا integral تو four pi آگیا ہے باقی چیزیں ایسی طرح لیکھیں اس کی ایسی طرح لیکن اس کے روح فور پائی اپسلا نارٹ ایڈور پائی ہے کیوں اب یہ integral ہم زائری بات ہے آر zero سے infinity تک ہے نا آر ون بھی zero سے infinity آر ٹو بھی ہم نے zero سے infinity تک لیا تھا اور اس کو ہم نے دو ایسوں میں split کیا تھا اب یہ zero سے infinity یہ one into one plus two two r1 by a e power minus four r1 by a e power minus four by a یہ والا پھر یہ کیا ہو جائے گا ہمارے پاس یہ یہ r1 تھا اور یہ r1 square ایک اس سے cancel ہو گیا سمجھا رہی ہے یہ one by r ایک در نہیں لکھا ہوا نا تو یہ اس سے cancel کر دیا ہے ڈی آر ون اسی طرح لکھ لیا ہے یہ square میں سے cancel ہوا ایک اور یہ فور پائی لکھتی ہے اب جی is equal to square of four پائی اپسلا نارٹ ایڈور پائی ہے کیوں اب یہ فور پائی یہ جو فور پائی ہے میں نے در لکھ لیا zero سے infinity e power minus four r1 by a r1 d r1 minus zero سے infinity e power minus eight r by a r1 d r1 اب یہ equation number کے آگے دیکھیں اب اس کو منی ملٹپلائی کیا ہو ہے سب سے پہلے اس سارے کو ملٹپلائی کریں one سے e power minus four r1 a by r1 d r1 یہ سارے ہوا ہے کہ سارا one سے ادھر ہوا ہے اب مائنس اب اس کو اور اس سارے کو ملا کے اس one سے ملٹپلائی کیا ہے اس وان سے پہلے میں نے پہلے میں نے صرف اس کو اس سے ملٹپلائی کیا ہے اب اس سارے کو اور اس کو ملا کے اس one سے ملٹپلائی کیا نہیں ہو جائے گا four اور four yet zero سے infinity e power minus eight یہ والا اور یہ والا eight r1 by a پھر r1 d r1 یہ اس one سے اب اس سارے کو ملا کے اس two r1 by a سے ملٹپلائی کرنا ہے تو یہ جائے گا دیکھیں یہ یہ مائنس بھی ہے مائنس two by a ادھر آئی ہے zero سے infinity یہ integral ساتھ یہ integral پھر e power four e power four e power eight minus eight r1 by a پھر نمبر نائن آگی کیا ہے r1 square یہ r1 into r1 r1 square d r1 میں ہر ایک چیز کو اس لیے ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں پہ کچھ چیزیں کلیر نظر نہیں آ رہی اس لیے آپ کو پتہ ہوئی ہوگا مائنس two by a zero سے infinity اور مائنس eight r1 a r1 square d r1 نمبر نائن آگی calculating all these integral one by one اب ہم ایک دو تین integral ہے ہر ایک کو one by one calculate کریں گے تو کر لیتے ہیں اتنے مشکل نہیں ہیں zero سے infinity e power minus four r1 by a r1 d r1 تو یہ وہی فرمولہ فرمولہ نمبر two تو وہ کیا ہوتا ہے مائنس one by b square تو b ہمارے پاس four by a تو یہ ہو جائے کہ a by sixteen into b into x ب ہمارے پاس b into x تو ب ہمارے پاس کیا ہے four by a یہ four by a into x r1 plus one e power minus four r1 a zero سے infinity تو ادھر infinity upper limit infinity put کر دی تو یہ سارا zero آ جائے گا plus اب zero put کرنا ہے r کی جگہ ادھر zero put کر دیا تو یہ one بچ کیا e power zero one ہوتا ہے تو یہ ہو جائے گا a square by sixteen آگیا اسی طرح دوسرا integral وہی سیم وہی ہے اس کو سالپ کرائی تو a square by sixteen اب یہ جو تیسرا integral ہے وہ already ہم نے وہاں پہ سالپ کیا تھا لیکن وہاں یہ پہلا فرمولہ جو میں نے وہاں پہ لکھا ہوا ہے اس فرمولے سے one over b cube کے فرمولے سے one over b cube کے فرمولے سے اس کو سالپ کریں گے تو a square over one twenty eight آ جائے گا آسان ہی سالپ کیا ہوا ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے یہ سالپ اب using all these values in equation nine اب equation nine جو ہمارے پاس آئی ہیں اس میں یہ ساری ویلی پوٹ کرتے ہیں ہمارے پاس v e کی ویلی آ جائے ہیں integral v e is equal to square over four pi epsilon not eight over pi a cube into four pi اب ایک پہلا integral a square over sixteen minus two sera a square over sixty four اور تیسرا minus square over twenty eight دیکھیں یہی ہیں یہ ساری integral ہوگی ہے یہ a square sixteen a square sixty four a square one twenty eight اب ہمارے پاس کیا ہو گیا یہ سارے پوٹ کر لیے simplify کریں گے v e is equal to square over four pi epsilon not eight over pi cube four pi دیکھیں اس کا lcm one twenty eight یہ eight square minus two square minus a square simplify کیا تو five square by one twenty eight a cube تھا یہ square a cancel ہو گیا اس تو ہمارے پاس electron electron interaction potential جو ہے وہ ہے اس کے روبر four pi epsilon not ادھر five five by four کون سا فور یہ اس کو اس سے سمپلی فائے گیا نا یہ ایڈ فورزار ثرٹی تو تھرٹی تو فورزار وان ٹوئنٹی ایڈ ہوتا ہے تو یہ five by four یہ ایک اے رہ گیا اے رہ گیا اے 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 اس دہ بور ریڈیس اے جو ہے وہ بور ریڈیس ہے اگر ہم ایچ پلانک کانسٹنٹ کی فارم میں لکھیں تو اے ہوتا ہے سلام ناٹ ایسکیر اور پائی میس آفت الیکٹران انٹو چارج ایسکیر چارج اندر نیوکلیس ایسکیر اگر اس کو ریڈیس پلانک کانسٹنٹ کی فارم میں لکھیں یعنی ایچ کٹ کی فارم میں لکھیں آپ کو بتائیں ایچ کٹ ہوتا ہے ایچ ہو ٹو پائی یہ پلانک کانسٹنٹ تجھے ایچ کٹ ہے ریڈیسٹ پلانک کانسٹنٹ کی فارم میں لکھیں تو یہ four five پیس لان ناٹ ایسکیر ایم انٹو ایسکیر آ جاتا ہے بس نوبر فور پائی ایسلا ناٹ پائی ایم میس افتہ الیکٹرون ایسکیر ایسلا ناٹ ایسا ایسکیر یہ اے کی ویلیو میں نپورٹ کر دیا یہاں سے انٹو فائف بائی فور اب وی ای ہو گیا ایم ای فور بائی فور ایسلا ناٹ ایسکیر انٹو فائف بائی فور اب اس کو مزید تھوڑا سا اگر سمپی فائل کیا جائے تو ہمارے پاس ویلیو اب ہم اس کو ایناٹ کی فام بنانا رہا دیں سارے کو تو ایناٹ ہمارے پاس گراؤنڈ سٹیٹ انڈرگی ہوتی ہے منس مسا افتہ الیکٹرون انٹو ای پاور فور ایڈ ایسلا ناٹ سکیر ایج سکیر پلانک اسنٹ کی فام میں تو اس سے میں یہ بنانا چاہتا ہوں اب میرے پاس یہ والی چیز تو آگ ہے ایم ای فور یہ ایم ایسکیر انٹو ایسکیر 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 ای فور یہ ڈی بائیڈڈ بائی فور وسائلن ناٹ ایسلام نار مسکر ایسلام نارسکر ایسما ایسما سکر ایسلام چیز فائی فائی فور اب یہ ایس ایسا ایس اکل ٹو میں ایک کرتا ہوں مائنس ایسا ملٹیپلائے بھی کرتاgenesی مائنس یہ پیلس ہے تو میں نے ایک مائنس بائر پ آپ لی ایک eliminating ایک مائنس انسا ملٹیپلائے خدا دی ہے ایک مائنسون انسا وہی چیز آز ایسام ایسا میعرد – ایساس ایسام 4%ی ایسا ایسا مائنسے بچوں کاہ لیا ہے minus into minus m4 divided by four to the eight epsilon not square x square آگیا یعنی میں نے e not بنائے اس کو e not to e e ہو گیا ہمارے پاس minus minus تو یہ یہ تو e not ہے minus e not آگیا minus 5 by 2 e not اب v e ہمارے پاس ہو گیا minus 5 by 2 into e not wrong state in the range of hydrogen وہ تو ہمیں پتہ ہے وہ یہ minus 13.6 electron volt تو یہ minus into minus plus ہو گیا تو یہ ہو گیا 34 electron volt اب ہمارے پاس h کیا جائے گا h کی جو ویلیو ہم نے پھر ایک ویلیو ہم فائنڈ کر چکے ہیں وہ ہے 109 that is far away from experimental calculate value of ground state of helium تو وہ تھی minus 109 electron volt کیونکہ h2 کا مجموعہ ہے sum ہمیں e وہ جو hnr تھا plus ve hnr کے لیے تو یہ value آگی تھی اور vee ابھی calculate 34 to h ہمارے پاس آگیا minus 75 electron volt this value is much closer to the ground state value of helium this value is much closer to the experimental value is that is minus 79 electron volt یہ 79 ہے یہ 75 ہے اس کا مطلب ہے پہلے ہم 109 پہ تھے پھر ہم 109 سے 75 پہ آگے اب ہمارے پاس جو experimental value ہے وہ 79 ہے but we can do better ہم اس سے بھی value کو بہتر بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ آہ اسی کے آگے جو اس value کا مزید بہتر کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ اپنی جو ہماری exemption تھی اس کو ہم ذرا سا assume جو ہم نے کیا ہوا ہے اس کو ہم change کریں گے تو وہ جو ہماری exemption ہوں گی وہ change ہوگی تو یہ آج تک کا یہ جو topic ہے خافی لینتی topic ہے ابھی تھوڑا سا آگے رہ بھی گیا ہے تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس topic کو اپنے پاس need اور clean کر کے notes کی شکل میں تیار کر کے اپنے پاس رکھنا ہے تو students امید ہے آپ کو سمجھائی ہوگی اگر کہیں سے کوئی problem ہو تو آپ google classroom میں مجھے comment کر سکتے ہیں بہت شکریہ